دیس پر دیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عرفان راجہ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گجرخان سیٹی میں اور مولا فضواد میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے تو ان کے ساتھ ایک پچھلے دنوں مسئلہ ہوا ہے اور بیسیکلی یہ ڈیلیوری کیس تھا اور اس میں جو ان کا بچہ پیدا ہوا اس کی ڈیس بھی ہو گئی ہے تو ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پہلے ٹریٹمنٹ کامپ ہے ہمارا ٹریٹمنٹ پہلے تو سیول ہسپیٹل میں ہی چل رہا تھا ہم سیول ہسپیٹل میں ہی چک اپ پورا کرواتے تھے تو کافی اچھا ٹریٹمنٹ تھا تو اس کے بعد جو آپ جب گئی ہیں لاسٹ چک اپ کے لیے تو اس وقت کیا ٹریٹمنٹ ملا آپ کو لاسٹ چک اپ کے لیے میں گئی سیول ہسپیٹل تو انہوں نے میرا چک اپ کیا انہوں نے مجھے پانچ دن کی دعائیں دی انہوں نے مجھے کہا کہ جب آپ کو ایسا زیادہ پین فیل ہو آپ کو بیبی کی مومنٹ کم فیل ہو تو آپ نے ہسپیٹل آ جانا ہے لیری کے لیے کیونکہ ہم تو بچے تھے ہمیں زیادہ اتنا پتہ نہیں تھا تو بس انہوں نے ہمیں یہی پرچی ویڑا دیند وہی ہیں ویڑا لکھ کے دی تھی بس تو یہ نہیں کہ اس میں ہسپیٹل کا تو کوئی سٹاف کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا نا ڈاکٹرز کا ایشیو ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس کے ہم نے وہاں چیک اپ کروایا چیک اپ کروا کے سب سے پہلے تو ہم صبح سوئے ہوئے تھے تو رکسانہ نے ہمیں فون کیا کہ آجاؤ لشپا کو چیک اپ کروالو ڈاکٹر سے تو ہم یہ چیک اپ کروانے کے لئے گھر والوں کو بھی کچھ پتا نہیں تھا گھر والوں کو بھی یہی پتا تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے چیک اپ کروانے ہم وہاں سے چیک اپ کروال کے نکلے تو وہ آگے کھڑی تھی تو اس نے ہم سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تو ہم نے اس کو بتایا کہ ڈاکٹر نے ہمیں یہ کہا ہے اس نے پرچی ویڑا دیکھی تو اس نے ہمیں کہا کہ نہ ڈاکٹرز جھوٹ بور رہے ہیں تو تم لوگ چلو میری ساتھ سے چیک اپ کروالو ہم نے اس کی بہت زیادہ منتے کی ہم نے کہا نہیں ہم نے گھر بتانا ہے ہمیں فون کرنے دو گھر یا ہمیں میڈیسن سویرا لینے دو تو اس نے ہمیں نہیں لینے دی اس نے ہمیں بہت زیادہ ورگ لائے اپنی باتوں میں کیا اور وہاں سے وہ مجھے اور میشور کو اپنے گھر لے گی کہ یہ اس بہانے سے کہ میری ساتھ وہاں پہ صرف تمہارا چیک اپ کرے گی صحیح ہے یہ کون ہے رکسانہ اور کیا کرتی ہیں رکسانہ بس ان کی فیملی ریلیٹیوز ہیں میری تو بھی نیولی میریڈ ہوئی ہے میں اندر آئی ہوں تو ان کی فیملی ریلیٹیوز ہیں وہ رشتہ دار ہیں انہوں نے پھر آپ کو گھر میں جا کے اپنا دیسی ٹریٹمنٹ جس طرح تدائیاں کرتی ہیں وہ کرنا شروع کر دیا ہو جی بس مجھے لے کے گئی تو جاتے ساتھ ہی وہ مجھے روم میں لے کے چلی گی تو بس مجھے انجیکشن لگایا ایسا کہ مطلب مجھے چکر آنا شروع ہوگی خبرات ہونے لگ پڑی اور ایسے اور انجیکشن اور ڈریپس انہوں نے لگانا سٹارٹ کر دی جس سے مجھے پین سٹارٹ ہو پڑا میرے ہزمن کو تو کچھ پتہ نہیں تھا وہ بیٹ تھے تو ان کو بھی جا کے کہتی ہیں کہ آپ کے بیبی ابھی ڈلیور ہونا اگر ابھی بیبی ہم نے ڈلیور نہ کیا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور جا کے ان سے پیسے بھی مانگنے لگ پڑی ہے کہ ہمیں پیسے دو ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے ہم نے ڈریپس لگانی ہے ہم نے انجیکشن لگانے ہے تو پندر سے بیس ہزار پیا بھی لے لیا ہے ہم سے اور اس کے بعد بھی ڈلیوری ہونے کے بعد بھی ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پندرہ ہزار پیا اوڑ دیں تو بچے کی ڈیتھ یہ مجھے اندر لے گئی انہوں نے مجھے زور زبردستی ڈریپس لگانا سٹارٹ کر دی حالانکہ بہت کوشش کی چھڑانے کی میں نے کہا مجھے چھوڑو میرے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا اندر مجھے تھپر مارنا شروع کر دی ہے اگر میں چہنے کی کوشش کرتی تو میرے موہ میں کپڑا ڈال دیتی تھی مجھے زور زبردستی میرے بازو پکڑ کے وہ ڈریپس لگائی انجیکشنز لگانا شروع کر دی ہے حالانکہ میں ایک ماں ہوں ماں کو تو سب پتا ہوتا ہے میرے بچے کو کھینچ کھینچ کے نکالتی رہی تیل لگا لگا کے پورا مجھے ننگا کر دیا ادھر تھنڈے روم میں کام پتیری سردی سے میں ان کی منتے کرتی رہی میرے شور کو بلا کے دوں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرو میرے شور کو بلا کے دوں کہ وہ مجھے ہسپیٹل تو اٹلیس لے جائے نا دو سے تین کھینٹے تو بچے کا سر پھسارا میں انہیں منتے کرتی رہی کہ میرے بچہ مار جائے گا مجھے کچھ ہو جائے گا میرے بچے کو ہو جائے گا پلیز ایسے نہ کرو میں نے کہا میں بائیو پڑی ہوئی ہوں تم لوگ اٹلیس اس کا ہیڈ زامنے آگیا تم لوگ کٹ لگا دو آپریشن کر دو میرے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو میں درد برداشت نہیں کر پا رہی بارہ بجے گئے اور چھے بجے شام کو انہوں نے مجھے چھوڑا اتنا ظلم کیا انہوں نے میرے ساتھ آخر وہ جگہ میری خود ہی پھٹ گی انہوں نے کٹ تک نہیں لگایا جگہ خود ہی پھٹ گیا جب بچہ ہوا بچہ نہ بلکل رویا کچھ بھی نہیں انہوں نے صرف بچے کو کپڑے پناہ کے میرے شور کو بھی اندر نہیں آنے دیا وہی سے بچہ میرے شور لے کے سیول ہسپیٹل چلا گیا سیول ہسپیٹل سے سنی نے ایمبولانس کر کے دی اور وہاں سے پھر پینزیرو ہسپیٹل لے کے بچے کا بچے کی ڈیتھ جنہیں وہ ان کے گھر میں ہی ہو گی تھی نہیں ہسپیٹل میں ہوئی ہے بچے کی ڈیتھ تو ہسپیٹل میں ہوئی ہے پر اس کی ڈیتھ کی ریزن یہ تھی کہ اس کا جو ہیٹ پھسا رہا صحیح اس کا ہیٹ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس کا ہیٹ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے صحیح تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چند پیسوں کی وجہ سے وہ سارا ایسے کیا ہے سب یہ جی یہ پوری ان کی پلاننگ تھے انہوں نے جان کہ یہ سب کچھ کیا ہے اتنا ظلم کیا ہے انہیں میرے ساتھ آج ان کی وجہ سے نہ میرا بچہ رہا ہے اور نہ ہی میری کوئی کنڈیشن ہے آپ کیا کہیں گے بھائی اس پر اس پر بھائی یہ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا ظلم کیا ہے ہم پہ دیکھیں ابھی بھی ہمیں ورگ لارہے ہیں ابھی بھی ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں اگر اتنا کچھ کیا بھی ہے اس پر میری tillام نے جب میری وایف کو اندر لے کر گئے ہیں انہوں نے اس میں میری وائف کو جب انہوں نے کہا اپنے دم دونوں کو کہہ گیا ہے وہ جو دکٹر ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں دونٹر جو ہے وہ کچھ بھی نکا سکتہ دوٹر بس ایسے مار رہے ہیں دونٹر جھوٹ بول رہے ہیں آپ آئیں ہم سے چیک کروائیں بھائی بھر گلائیا اس نے سب کسی کو نا کال کرے ہیں وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کی ہے وہاں گئے ہیں وائف امریک انتر لے گئے اس کے بعد وائف امریک باہر نہیں آئی وہ تقریباً دس منٹ بعد باہر آئی ہے وہ کہتی ہے جی بچے کے آپ کی نا کنڈیشن ہا چھی نہیں ہیں بچے کے پیٹ میں بھی پانی پاڑ گیا بچے کے آپ کے میکسیمم ٹو سو تری آورز آپ کے بچے کی ڈرت ہو جائے گی مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیسن وغیرہ لگانی ہے سب کو کنا ہے تو مجھے ہم پیسے دیں تو میں نے اس ڈرائی ٹائم نے پتنہ سے بیزہ زار پین دے دیا تو سے دکہ ہم بارہ بجے گئے ہیں تو چھے بجے بے بی بی ڈلیور ہوا ہے تو بی بی ڈلیور ہونے کے بعد انہوں نے نہ مجھے انتر جانے تھا میری وائف کی کنڈیشن کی بارے میں مجھے کچھ بی نہیں تھا پتا بی بی ڈلیور ہوا ہے انہوں نے بچے دیا ہیا ہے نہ میں اندر گیا ہوں نہ میں بات میں منتحہ کرتا رہا ہوں مجھے بتاؤ کیا کنڈیشن ہوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا ان کی چیہوں کی آوازیں آتی رہی ہیں سب کچھ آتا رہا ہے لیکن بچے کو جب بچہ ڈلیور ہوا اس کے سانس نہیں آ رہی تھی بلکل بجنا بچہ رویا ہے نا اس کی سانس آ رہا ہے انہوں نے بچہ میرے آت میں دیا میں لے کے سیول اسپیٹل چلا گیا ہوں بیبی وہاں آ گیا ہوں وہاں پہ انہوں نے رکھا نہیں ہے بیبی کو انہوں نے اکسیجن بیبی کو بنزیر اسپیٹل ڈلیور کر دیا جہاں پہ بیبی کی ٹریٹمنٹ چلتی رہی ہے تو وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے بیبی کے بارے گئے سارے ٹیسٹ کی ہیں جس کی وجہ سے بیبی کی ڈت کی جو وجہ آئی ہے وہ اس کی ہیڈ جو فسا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا ہیڈ ڈیمیج ہو گیا اس کی وجہ سے اس کے ہیڈ میں اکسیجن جو ہے وہ ٹائم پر نہیں پہنچ سکتا جس کی وجہ سے بیبی نہیں سروائیو کر پایا بھی ایسے ہیں ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں لیکن ایسا سٹاف آج کل کے دور میں یہ کوئی سسٹم بن نہیں سکتا کہ آپ لوگ اس جدید دور میں یہاں سے ٹریٹمنٹ کروائیں یا گروہ میں تو آج کل کوئی اس کا کنسپٹ ہی نہیں ہے تو یہ بیسیکلی ہمارا ایک آویرنس پروگرام بھی ہے جو ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے پبلک سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ کریں جو ڈاکٹر جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ کے جو ہسپٹل ہے اس میں بیسیکلی فائل بنتی ہے اور ان کی فائل کمپلیٹ تھی اور اسی سسلے میں جو ڈاکٹرز کے پاس لاس چیک اپ کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے ڈاکٹرز نے جو ٹائم دیا تھا ظاہر ہے اس ٹائم پر ٹریٹمنٹ ہونا تھا لیکن یہ ان لوگوں نے چند پیسوں کی خاطر جو ہے وہ چند ہزاروں روپے کی خاطر جو ہے انہوں نے ایسا کر دیا ایک زندگی کی ایک جان لے لی ہے انہوں نے تو مطلقہ اداروں سے بھی اپیل ہے کہ اس کے ساتھ سخت سے سخت کا روائی بھی کی جائے اور ان کو انصاف دلائے جائے جی بلال بھائی مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو سہرہ بھی ہے رکسانہ پروین اور سنین چاروں کے خلاف سخت سے سخت کروائی ہونی چاہیے کیونکہ جب بچہ میرے ڈلیور ہوا ہے انہوں نے بچہ میرے آت میں دیا تو انہوں نے سنی کو کال کیا تو ہمیں جب بچہ لے کے سیول ہسپیٹل گیا ہوں انہوں نے آگے سنی کو کال کی ہوئی تھی سنی وہاں پہ پہلے سے موجود تھا بچہ لے کے میرے اندر چلا گیا مجھے نہیں بتا اس نے بچے ٹریمنٹ کروائی ہے نہیں کروائی تو دس منٹ باہر آئے کہ بچہ آپ کا پنڈی بنزیر ہسپیٹل ریفر ہو رہا ہے ایمبلنس بھی اس نے کر کے دی ہے ہمیں اور سارا وہی جو ہسپیٹل کا اس پر چی وغیرہ ریفر کہ اس نے خود بنا کے دیا ہمیں تو آپ خود سوچ لیں اگر بچے کے ساتھ کچھ ہوا نہیں تھے دونوں نے کیوں ریفر کروائی ہے پنڈی بس ہمیں کہتے ہیں ان کے ساتھ سخت سے سخت کروائی ہونی چاہیے صغرہ بھی رکسانہ اور پروین اور سنین چاروں کے خلاف سخت سے سخت کروائی ہونی چاہیے جی ناظرین آپ نے جو مسئلہ یہ سنا ہے تو آج کل کے دور میں یہ دیکھ لیں اور لوگوں میں خدا خوفی بھی نہیں ہے چاند پیسوں کی خاطر لوگ ایسا جو یہ قدم اٹھا لیتے ہیں اور نقصان کر دیتے ہیں جیسے یہ بچہ جو اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے تو یہ جو جس فیملی کے حوالے سے یہ بلال بائی اور ان کی میسیز نے الزمات بھی لگائے ہیں تو ان کو وہ بھی اپنا محقف اگر دینا چاہتے ہیں تو دیس پر دیس ٹی وی کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا محقف دے سکتے ہیں تینکیو